بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ کے ساتھ ہمیشہ قانون کی بات ہوئی مختلف ٹاپکس کو میں نے آپ کے ساتھ ہمیشہ شیئر کیا یہاں تک میرے پاس علم ہے میں نے کوشش کی کہ اپنے دوستوں کو اپنے ویورز کو قانون کی آگاہی کرتا رہوں اس کے ساتھ ساتھ آئی سے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم حالات زندگی کو کیسے چلانا ہے کیسی پریشانیوں سے نکلنا ہے جو زندگی میں ہمیں آتی ہیں ان کو اور ان سے کیسے ہم نے نمٹنا ہے تو ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ویسی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی اپلوڈ کریں گے تاکہ میرے دوست جو ہیں وہ زندگی کو احسن طریقے سے گزارنا سیکھ لیں تو آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے امید آس دیکھیں کہتے یہ ہیں کہ ہارتے وہیں ہیں جو امید چھوڑ دیتے ہیں امید سے دنیا قائم ہے ہم نے اگر ایک امید قدامن اپنے پکڑ لیا تو ہم کبھی ہاریں گے نہیں ہم انشاءاللہ اس امید کے سارے بہت آگے تک جائیں گے اب یہ دیکھیں میں آپ سے ایک اور بات کرتا ہوں کہ حالات سے جو ڈر جاتے ہیں زندگی ان کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے حالات جیسے بھی ہوں اچھے اور برے حالات ہمیشہ آتے رہتے ہیں ہمیں حالات سے ڈرنا نہیں چاہیے حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے نہ ہی ہمیں کبھی کسی نے یہ درس دیا ہے ہمارے بڑے نے کہ حالات اگر خراب ہوں تو کسی معاملے سے بھاگ جانا چاہیے نہیں کوئی بھی معاملہ جیسے بھی حالات ہوں اس کا ڈرٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ ہم ان حالات سے گزر کے اچھے حالات کی طرف آ جائیں جب تک زندگی ہے تب تک امید تو ہے اور اسی امید کے سارے آپ نے اپنی زندگی گزار نہیں ہے دیکھیں امید ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ کسی بات کی امید پہ اپنے آپ کو لے چلتے ہیں اپنے آپ کو امید کے سارے آپ اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ امید آپ کو ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتی ہے امید اگر آپ نے گرا دی تو پھر کبھی بھی آپ مشکل راہ پر چل نہیں سکیں گے اور جتنی مشکلات سے آپ گزریں گے اتنے راستے آپ کے آسان ہوتے جائیں گے آپ کو زندگی اتنی آسان لگے گی اور آپ اتنی زیادہ جو ہے وہ ترقی کریں گے ابھی میں ایک چھوٹا سا واقعہ کیونکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ایک مریض تھا اور اس مریض کو کینسر تھا وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے اسے کہا کہ ہم آپ کا علاج کرتے ہیں تو اس نے پویسٹن کیا کہ جی میں بھائی تو جاؤں گا تو ڈاکٹر نے کہا بلکل کیوں نہیں آپ کی کو جائیں گے ڈاکٹر نے اسے امید دلائی زندگی کی اور اس کے سارے اس نے کیا کیا اپنی زندگی گزارنی شروع کرتی آپریشن ہوا وہ ٹھیک ہو گیا کیونکہ اس کو کینسر تھا اسے ری اٹیک ہو آری اکرینس ہوئی دوسری دفعہ وہ پھر ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو دمارہ سے ٹیٹمنٹ کرنا ہوگا تو اس نے پھر وہی بات پوچھی کہ ڈاکٹر نے کہا کیوں نہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے پھر اسے امید دلائی اور اسی امید کے سارے وہ پھر سے سروائید کرنے لگا اسی طرح اس نے اپنی زندگی کے دس سال گزار دی اور اس وقت اس کا وہ کینسر بگڑ کر اس کے پورے جسم میں پھیل چکا تھا اس کے لیے بہت ساری پریشانیاں بن چکی تھی اونکہ وہ چل بھی نہیں سکتا تھا ایک دفعہ ڈاکٹر اس کے گھر گیا اور ڈاکٹر کو بھی لگا کہ آپ اس کے آخری دن ہیں اب یہ سروائی نہیں کر پائے گا تو اس نے پھر وہی سوڑت کیا ڈاکٹر صاحب میں بچ تو جاؤں گا تو ڈاکٹر نے اس وقت اسے یہ کہا اس وقت آپ کے حالات کچھ بہتر نہیں ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ زیادہ دیر زندہ رہ پائیں گے امید کی وہ لڑی توڑ دی ڈاکٹر میں خیر ڈاکٹر اپنے گھر آ گیا لیکن جیسے ہی گھر آیا اس سے احساس ہوا کہ میں نے تو اسے امید دلائی تھی اور آج میں نے خود ہی اس کی امید توڑ دیا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جیسے ہی گھر پہنچا اس نے واپس اس کو کال کی تو اس کی بیوی نے اٹھائی اس نے ڈاکٹر کو یہ بتایا کہ آپ جیسے ہی گھر سے نکلے تھے وہ فوت ہو گئے کیونکہ جیسے ہی اس کی امید کی لڑی ٹوٹی وہ ٹوٹ چکا تھا وہ فوت ہو گیا تو دوستو کبھی بھی برے حالات میں آپ نے امید کو نہیں چھوڑنا میند کرنی ہے مشکل وقت سے گزرنا ہے اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ کے لئے خوشی ہیں خوشی ہیں ہمیشہ مسکراتے رہیں امید کے سارے اپنی زندگی کو آسان بنا دیجئے اور اپنی زندگی کو خوبصورت انداز مجھے شکریہ اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور ہم اپس میں مل کے معاملات جو زندگی میں آتے ہیں ان کو ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہیں آپ کے سامنے میرا موبائل نمبر بھی ہے کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں آپ کے اس سوال کا جواب دینا شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی